بولٹن میں دیگر خبریں بھی شامل کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ نہ بجیں گے بینڈ نہ آئے گی بارات بوکنگ ہولڈرز کی امیدیں بھی اب ٹوٹ گئی ہیں تین گھنٹے سرب مہر شادی ہالز کھولنے کی اجازت نہیں ملے گی میٹرو پولٹن کارپوریشن نے صاف انکار کر دیا ملکل آپ کو بتائیں نہ بجیں گے بینڈ نہ ہی آئے گی بارات کیونکہ بوکنگ ہولڈرز کی اب امیدیں ٹوٹ چکی ہیں تین گھنٹے سرب مہر شادی ہالس کھولنے کی اجازت نہیں ملے گی میٹرو پولیٹرن کارپوریشن کے جانب سے صاف صاف انکار کر دیا گیا ہے آپ کو آگاہ کریں کہ بوکنگ ہولڈرز کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں تین گھنٹے کے لیے سرب مہر شادی ہالس کھولنے کی اجازت نہیں ملے گی اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عمران ملک سے جی عمران بتائیے گا شادیوں کا سیزن جاری ہے اور اس والے سے شہر کے چوبیس شادی ہال ہیں شمالی لہور میں اور اس میں شمالی لہور میں چوبیس شادی ہالوں کو بند کیا گیا تھا کل اور اس میں وہاں پر جو موجود میجسٹریٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں سپادش کروں گا اسیسٹرن کمیشنر گھنٹ سے کہ صرف تین گھنٹے کے لیے ان کے شادی ہال کھولے جائیں جبکہ اسیسٹرن کمیشنر نے ان تمام چوبیس شادی ہال کے مالکان کی بات سنی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چیف آفیسر میٹر پیٹن کارپیشن یہ معاملہ آپ کا حل کر سکتے ہیں جس پر تمام کے تمام شادی مالکان جو ہیں شادی ہال کے مالکان جو ہیں وہ چیف آفیسر میٹر پیٹن کارپیشن محمود مصنوع طمیلہ کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے جو ہے اس صدا کی کہ ہمارے جو شادی ہال ہیں وہ تین تین گھنٹے کے لیے کھول دیے جائیں تاکہ جو لوگوں کی بیٹے بیٹیوں کی شادی ہیں وہ ہو سکیں ہمارے شادی ہال جو ہیں وہ بوکنگ پر اس پر چل رہے ہیں جس پر جو چیف آفیسر میٹر پیٹن کارپیشن کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی صورت میں شادی ہال نہیں کھول سکتے کیونکہ اگر شادی ہال سیل ہی کرنے دے تو پھر کھولنے کیوں ہے کیونکہ انٹی کروشن جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ شادی ہال جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں اور یہ بقیدہ طور پر صرف میٹر پیٹن کارپیشن یہ کام نہیں کر رہی ایل ڈی اے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ باستہ بھی کام کر رہا ہے جہاں جہاں پہ بھی ایل ڈی اے بہت شکریہ آپ کا عمران ملک